بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیوٹیوب چینل آج ہم اکس پورٹ کاؤنٹ ڈاؤن بکس سیون تھرڈ ریچن چپر نمبر فورٹین پیرمیٹر اینڈ ایری ایکسرسائز فورٹین بی فرم قویسن نمبر ون سٹارٹ کریں گے قویسن نمبر ون میں یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ہے ٹیکنگ پائی ٹو بی ہمارے پاس جو پائی ہے پائی کی ویلیو ہمارے پاس ہے اگر دیکھا جائے ڈیسیمل میں اس کی ویلیو ہمارے پاس ہے 3.142 unless started otherwise یہ ہمارے پاس ڈیسیمل میں یہ اگر فریکشر میں دیکھا جائے تو پائی کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹوئنٹی ٹو بائی سیون ٹھیکنے دونوں ویلیو کے ایکوال ہیں اگر ہم اس کو ڈیوائیٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ ویلیو آئے گی اگر ہم اس کو فریکشر بھی رائٹ کریں تو ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ آج جائے گی ٹوئنٹی ٹو بائی سیون فرسٹ ہمارے پاس ہے find the area of a circle of a radius 3.5 یہاں پر دیکھے اب تک تو ہم جو area find کر رہے تھے ہم لوگ area find کر رہے تھے پینٹاگون ہیکزاگون سرکل سکوئر کیو والیوم ہم یہ چیزیں فائنڈ کریں اب ایک نئی چیز ہمارے پاس آئی ہے کلاس سیون میں وہ ہمارے پاس ہے area of a circle ہم لوگوں نے circle کا area find کرنا ہے circle کا area find کرنے کے لیے ہمیں اس کے فارمولے کو use کرنا ہوگا سو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ریجسٹر سے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا write کرنا ہے سب سے پہلے ہم write کریں گے کہ ہمارے پاس جو radius ہے وہ کتنا ہے جو پیسچر میں ہمارے پاس mention ہے radius ہمارے پاس ہے 3.5 سنٹی میٹر radius ہمارے پاس یہ ہے and pi pi کی جو value ہمارے پاس question میں given ہے وہ ہمارے پاس ہے 3.142 جیسے کہ میں پتہ ہے کہ ہم جب بھی circle کا area find کریں تو ہمارے پاس فارمولا use کریں گے تو چلے ہم write کرتے ہیں area of circle area of circle کا جو فارمولا وہ ہمارے پاس ہے pi r 2 ٹھیک ہو جو کہ so pi کی value ہمیں پتہ ہے question میں ہی ہمارے پاس mention ہے 3.142 multiply by radius radius ہمارے پاس ہے 3.5 سنٹی میٹر کیا لے لینے square لے لینے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کیا ہو جائے گا پہلے ہم square open کریں گے جب square open کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پر دیکھیں 3.142 multiply 3.5 سنٹی میٹر کو 3.5 سنٹی میٹر کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 12.25 سنٹی میٹر سنٹی میٹر سکوئر یہاں تک step آ جائے گا ابھی ہم کیا کریں گے 3.14 کو multiply کریں گے 12.25 سنٹی میٹر سکوئر کے ساتھ جو چلے ہم multiply کرتے ہیں دیکھیں جب ہم multiply کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 38.4895 سینٹی میٹر سکوئر میں آپ لوگ کو ڈائریکٹ آنسر شروع کر رہی ہوں آپ لوگ خود سے مٹیپلائے کر سکتے ہیں سو چلے اب نیکس قویسٹن پر آ جاتے ہیں نیکس قویسٹن نمیر ٹو ہمارے پاس ہے فائنڈا ایڈیا آف سرکلر گارڈن آف آ ریڈیئٹ یعنی ہمارے پاس ایک گارڈن ہے گارڈن کے سرکل شیپ میں اس کا ریڈیئس ہمارے پاس ہے 42 میٹر چلے ہم اس کی ریڈیئس کی ہیپ سے ایڈیا آف آ سرکلر گارڈن فائنڈ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم یہاں پر رائٹ کریں گے ہمارے پاس جو گیون ہے ریڈیئس ریڈیئس آف آ گارڈن ہمارے پاس ہے 42 میٹر پائی کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس قویسٹن میں ہی منشن ہے 3.142 ایڈیا ہم لوگوں نے فائنڈ کرنا ہے ایڈیا آف آ سرکلر گارڈن کا فرمولا ہمیں پتہ ہے پائی آر سکوئر سو چلے ہم ویلیو پٹ کر لیتے ہیں 3.142 ملٹی پلائے بائی ریڈیئس کا سکوئر ریڈیئس ہمارے پاس ہے 42 ہم اس کا سکوئر لے لیں گے ریڈیئس ہمارے پاس میٹر میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں پہلے ہم سکوئر کو اوپن کریں گے تو ہمارے پاس انسر آ جائے گا 3.142 ملٹی پلائے بائی 42 کو 42 کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے تو ہمارے پاس انسر آ جائے گا 1764 میٹر سکوئر یہ ہمارے پاس آ چکے آنسر اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو آپس میں ملٹی پلائے کر لیتے ہیں چلے ہم ان کو آپس میں جب ملٹی پلائے کریں گے یعنی 3.142 ملٹی پلائے بائی 1764 کو جب آپس میں ملٹی پلائے کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 5542.488 میٹر سکوئر ٹھیک ہو جو کہ اگر ہم اس کو راؤنڈ آف کریں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 5542.49 میٹر سکوئر لیکن ہماری مقمے راؤنڈ آف سے آنسر ہے نہیں تو اس لیے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس پہلا آنسر ہم اسی کو ہی رائٹ کر دے گے ٹھیک ہو جو کہ نیکس نمبر 3 پر آ جاتا ہے کوئسن نمبر 3 ہمارے پاس ہے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کوئسن نمبر 3 ہے فائنٹ ریڈیس آف سرکل ویڈ ایڈ 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 او یہاں پر دیکھیں ہم لوگوں نے اب تک تو ہم ایڈ 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 سرکل اب تک تو ہم پائی کی ویلیو رائٹ کر رہے تھے 3.142 لیکن جہاں پر ہمارے پاس پائی انہوں نے دیئے کہ ہم لوگوں نے پائی کو لینے 22 بائی 7 تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا رائٹ کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پر جو چیز فائنڈ کرنی ہے تو فائنڈ تو ہم لوگوں نے ریڈیس کو ہی کرنا ہے تو ہم یہاں پر رائٹ کر لیتے ہیں ایریا ایریا ہمارے پاس ہے ایریا جو کوششن میں ہمارے پاس مینشن ہے وہ ہمارے پاس ہے 616 سینٹی میٹر سکویر پائی کی جو ویلیو ہمارے پاس کوششن میں گیون ہے 22 بائی 7 ہم لوگوں نے ریڈیس کو فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہو چکے ریڈیس کو فائنڈ ہم لوگوں نے کرنا ہے with the help of the formula جو فارمولا ہمارے پاس ہے فارمولا ہمارے پاس کیا ہے ایریا آف سرکل از ایکوال ٹو ایریا آف سرکل ہمارے پاس کس کی ایکوال ہے وہ ہمارے پاس ایکوال ہے پائی آر سکویر ہم ان میں کی ویلیوز کو پوٹ کر دیں گے ایریا آف سرکل ہمارے پاس سکس ہنڈرڈ سکسٹین سینٹی میٹر سکویر از ایکوال ٹو پائی کی ویلیو ہے ٹوینٹی ٹو بائی سیون آر سکویر آر سکویر ہو گیا ہمیں تو یہاں پر دیکھیں ہمیں آر چاہیے ہم کیا کریں گے آر کے ساتھ جو نمبر یہاں پر فریکشن پہلے ہم سیون کو لے کر جائیں گے سیون جہاں پر دیوائید ہو رہا ہے یہاں پر آ کر کیا ہو جائے گا سکس ہنڈرڈ سکسٹین سینٹی میٹر سکویر کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا اس ایکوال ٹوینٹی ٹو آر سکویر ہمیں آر علیہ دہ چاہیے تو ہم کیا کریں گے آر کے ساتھ ریڈیس کے ساتھ جو ویلیو ملٹیپلائے ہو رہے ہیں ایکوال کی دوسری طرف آ کر وہ کیا ہو جائے گی ڈیوائید ہو جائے گی تو یہاں پر ہم رائٹ کر دیں گے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو Liber 30 ہماری پاس کر پکنگ ہٹ کسی ہے ڈیوائید ہو رہی ہے اسی اللح کا ٹوینٹی ٹو meals ڈیوائید ملٹی ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی مسرانی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹوٹی ٹوینٹی ٹو کا ٹے ملٹیپلائے ہوrov دیگر biết چیز ٹوینٹی ٹویک سکسٹین ٹوینٹی 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 ٹو بنٹی satisfied باحی ایکو ویلک ہماری پاس فرمک ب سنٹی میٹر سکوئر کیونکہ یہاں پر دیکھیں اس کے ساتھ اپنا سنٹی میٹر سکوئر کا یونٹ مینچن ہے ہمیں آر چاہیے نہ کہ آر سکوئر چاہیے ریڈیس چاہیے ریڈیس کا سکوئر نہیں چاہیے تو یہاں پر دیکھیں ہم کیا کر لیں گے ٹیکنگ سکوئر روٹ ہم سکوئر روٹ لے لیں گے سکوئر روٹ لیں گے تو ہمارے پاس ہو جائے گا یہاں پر آر سکوئر از ایکول ٹو ون ہنڈرڈ نائنٹی سکس سنٹی میٹر سکوئر ابھی ہم سکوئر روٹ کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم سکوئر روٹ کس طرح سے لیتے ہیں ویدہ ہلپ آو دو فیکٹر سو چلیں ہم یہاں پر رفر کر لیتے ہیں ون ہنڈرڈ نائنٹی سکس کے ہم لوگ فیکٹرز کو فائند کر لیتے ہیں پہلے ٹو کٹس ساتھ جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا نائنٹی ای پھر ٹو کے ساتھ اگین جائے گا کیونکہ یہ ہمارے ایوہ نمبر تو ہمارے پاس آ جائے گا فورٹی نائن پھر سیون 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 ون سر ہمارے پاس جو فیکٹرز آ چکے یہاں پر ہم لوگ رائٹ کر دیں گے ر از ایکول ٹو سو R ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پر دیکھیں ایک مند میں یہاں پر رائٹ کر لیتی ہوں R R ہمارے پاس آ جائے گا 2 x 2 x 7 x 7 نمبر کا ہم سکوئر لے لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 سکوئر x 7 سکوئر سکوئر اور سکوئر روٹ کٹ جائیں گے تو ہمارے پاس بچ جائے گا R is equal to 2 x 7 سو 2 x 7 ہمارے پاس آ جائے گا 14 cm ٹھیک ہو جوکے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا اسمین کہ ہمارے پاس جو ریڈیس جو ریڈیس ہم لوگ فائنڈ کر رہے تھے وہ ریڈیس ہمارے پاس کیا آ جائے گا 14 cm نیکس پسٹن نمبر 4 پر آ جاتے ہیں پسٹن نمبر 4 ہمارے پاس ہے کلکولیٹ دا ایریہ آف سرکولر رنگ یعنی ایک سرکولر رنگ ہے جس کا ہم لوگوں نے ایریہ کلکولیٹ کرنا ہے ہم سب سے پہلے فائنڈ کریں گے ریڈیس آف ہمارے پاس جو انٹرنل اور ایک سرکل آٹر سرکل پہلے ہم لوگ فائنڈ کر لیتے ہیں ریڈیس ریڈیس آف انٹر سرکل جو انٹر سرکل کا ریڈیس ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے 3 سینٹی میٹر ایٹس میں ان کے یہاں پہ دیکھیں پائی کی جو ویلیو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ 3.142 ہمارے پاس ویلیو ہے سو ہم ایریہ فائنڈ کر لیتے ہیں ایریہ آف انٹر سرکل سو انٹر سرکل کا ایریہ ہم لوگوں نے فائنڈ کرنے ہیں فرمولہ ہمیں پتہ ہے فرمولہ ہمارے پاس ہے پائی آر سکوئر یہ ہمارا فرمولہ ہے ہم اس فرمولے کی ہیلپ سیپ سٹارٹ کریں گے فرمولے میں ویلیوز کو پوٹ کریں گے پائی کی ویلیو ہمارے پاس ہے 3.142 ملٹی پلائے بائی ریڈیس کیا ہے 3 ہے 3 کا ہم نے کیا لے لینے ہے سکوئر لے لینے 3 سینٹی میٹر سو 3.142 ملٹی پلائے بائی 3 کا سکوئر ہوگا 3.309 9 کو ہم 3.142 کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 28.27 سینٹی میٹر سکوئر یہ ہمارے پاس ویلیو آ چکے ہم نے 2 ڈیسیمل پلیسز 9109 9109 پلس 3 کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا 12 2 کو رائٹ کریں گے 1 کو کہری کر لیں گے 93027 28 یہاں پر دیکھیں 123 ڈیسیمل پلیسز 123 ہی ڈیسیمل پلیسز ہم نے لے لی ہیں ہمارے پاس یہاں پر 8 آیا تھا تو ہم یہاں پر اس 8 کو بھی رائٹ کر لیں ٹھیک ہو جکے یہ ہے رفر نیکسٹ ابھی ہم لوگوں نے فائن کرنا ہے ایریہ آف یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو ریڈیس آف آوٹر سرکل ہے سو ریڈیس آف آوٹر سرکل ابھی ہم رائٹ کریں گے آوٹر سے مراد کیا ہوگے ایکسٹرنل ریڈیس جو ایکسٹرنل ہمارے پاس ریڈیس سا اس کے ساتھ سے جو ریڈیس ہمارے پاس آوٹر سرکل کا ہے وہ ہمارے پاس ہے 10 سینٹی میٹر ٹھیک ہے جو کہ پائی کی ویلیو ہمیں پتا ہے پائی کی ویلیو ہمارے پاس ہے 3.142 ٹھیک ہے جو کہ ابھی ہم آوٹر سرکل کا ریڈیس فائن کر لیں گے ایریہ سوری فائن کر لیں گے ایریہ آف آوٹر سرکل پائی آر سکوئر یہ ہمارا فرمولہ ہے فرمولے میں ویلیو کو پوٹ کر دیں گے 3.142 ملٹیپلائے بائی 10 ہمارے پاس ریڈیس ہے 10 سینٹی میٹر سوری یہاں پر دیکھیں 10 کا ہم سکوئر لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 3.142 ملٹیپلائے بائی 10 ٹینزر کیا جائے گا 100 سینٹی میٹر سکوئر یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو ہنڈڈ کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے یہ ہنڈڈ کے ساتھ ملٹیپلائے گا تو دیسیمل پلیسیز کیا ہوں گی 1 2 یعنی 2 دیسیمل پلیسیز ریموو ہو جائے گی یہ ریموو ہو جائیں گے تو ہمارا آنسر ہو جائے گا 314.2 سینٹی میٹر سکوئر ٹھیک ہو جوک ہے ابھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ابھی ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس آنسار آ چکے انر سرکل اور آوٹر سرکل کیونکہ ہمارے پاس ریڈیس گیون تھے ہم نے ان کی ہلپ سے ایریا ان کا فائنڈ کر لیا ایریا فائنڈ ہو چکے تو اب ہم کیا کریں گے ایریا آف رنگ فائنڈ کریں گے ایریا آف رنگ ہم اس طریقے سے فائنڈ کریں گے یہاں پر دیکھیں ایریا آف رنگ is equal to ایکسٹرنل ریڈیل سا یعنی ہمارے پاس آؤٹر سرکل مائنس انر سرکل کر لیں گے سوری ایری آؤٹر سرکل مائنس ایری آؤٹر سرکل مائنس انر سرکل آؤٹر ہماری بک میں ہمیں گیون ہے ایکسٹرنل کے نام سے انر ہمارے پاس گیون ہے انٹرنل کے نام سے ٹھیک ہو چکے کیونکہ آپ لوگ بعد ماہ کومنٹس بوکس میں پوئیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے ایکسٹرنل جو ریڈیل سا اس کا سرکل کا ہم نے ایری آریا فائنڈ کیا اور یہ ہمارے پاس انٹرنل ریڈیل سا جو گیون تھا اس کے ذریعے ہم لوگوں نے ایری آف سرکل فائنڈ کیا اب یہاں پہ دیکھیں آؤٹر کا جو تھا وہ ہمارے پاس ہے 340.2 سینٹی میٹر سکوئر مائنس آؤٹر انر کا جو ہمارے پاس ریڈیل سا وہ ہمارے پاس تھا 28.278 سینٹی میٹر سکوئر اب ہم نے مائنس کرنا ہے تو چلے ہم مائنس کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر کے آئے گا سو یہاں ہی پر ہم اس کا رفر کر لیتے ہیں یہ رفر 0.2 پوائنٹ آپ کو میں شو کر رہی ہوں یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس آنسر آیا ہوا ہے 314.2 نیکسٹ ہمارے پاس ہے 28.278 ٹھیک ہو جو کہ یہاں پر 3 ڈیسیمل پلیسز ہے یہاں پر only 1 ڈیسیمل پلیس ہے تو ہم یہاں پر 2 0 لگا دیں گے تاکہ ہماری جو ڈیسیمل پلیسز ہے وہ کیا ہو جائیں بیلنس ہو جائیں اب ہم نے مائنس کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم کیا کر لیں گے اس کو ہم 1 بنا دیں گے یہ 9 ہو جائے گا اور یہ 10 10 میں سے 8 چلے گیا تو آ جائے گا 2 9 میں سے 7 چلے گیا تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 1 میں سے 2 نہیں جا سکتا تو یہ 1 اس سے مانگ لے گا تو یہ 11 ہو جائے گا یہ 3 ہو جائے گا 11 میں سے 2 چلے گیا تو ہمارے پاس آ جائے گا 9 یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے 3 3 میں سے 8 نہیں جا سکتا تو یہ ہو جائے گا 0 1 اس کو دے گا 13 13 میں سے 8 گیا تو آ جائے گا 5 یہاں پر ڈیسیمل ہے تو یہاں پر ہم اپنا ڈیسیمل لگا دیں گے 0 میں سے 2 نہیں جا سکتا تو یہ 7 والے سے مانگ لے گا یہ خود 2 ہو جائے گا 1 اس کو دے دے گا 10 10 میں سے 2 چلے گیا تو ہمارے پاس کیا آج جائے گا 8 یہاں سے 2 یہاں پر دیکھیں ہمارا آنسر آج چکا ہے 285.922 سینٹی میٹر سکوئر یہاں پر دیکھیں ہمارا آنسر اور بک کے آنسر میں طور پر دیفرنس آرہے اس طرح کے سارے کی دیسٹیمل کے بعد دیسٹیمل سے پہلے کا جو ہماری جو جائے جو ہمارے پاس ہے دیسٹیمل کے بعد کے gennem لے اسے کچھ خاص یہاں پہ دو سرکل ہیں ایک کا دیومیٹر اور دیومیٹر ہمارے پاس کیا ہے 6 ہے ڈائی میٹر سے مراد کیا ہوگا ہے ریڈیس کیا ہوتا ہے half of the circle یعنی سرکل کے half سے جو لائن ہوتی ہے اس کو انڈ ڈائی میٹر سے مراد کیا ہوتا ہے جو ریڈیس سے پاس ہو کر آتی ہے ابھی کہا جا رہا ہے find the ratio of their area یعنی ہمارے پر جو دو سرکل کا جو ڈائی میٹر given ہے اس کی help سے اس کی help سے ہم لوگوں نے کیا find کرنا ہے ratio area find کرنا ہے area کا پھر ہم لوگوں نے ratio find کر کے write کرنا ہے سو چلے میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتی ہوں یہاں پر دیکھیں اچھے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک سرکل ہے یہ دو ہمارے پاس کیا ہے سرکل ہے یہ جو half ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے radius and یہ جو complete line ہوتی ہے جو کہ سنٹر سے پاس ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں diameter ٹھیک ہو جو کہے اسی طرح اس question میں ہمارے پاس diameter given and not a radius ہم لوگوں نے اسی diameter کی help سے radius کو find کرنا ہے سو پہلے ہم write کر لیں گے diameter of first circle تو پہلے سرکل کا جو diameter ہے وہ ہمارے پاس ہے 4 cm جب diameter آ چکا ہے تو ہم نے area find کرتا ہے area میں ہمیں diameter کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں radius کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے diameter کی head سے radius کو find کریں گے سو radius ہمارے پاس آ جائے گا 4 divided by 2 4 کو 2 کے ساتھ divide کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا 2 cm اسی طریقے سے اب ہمارے پاس radius آ چکا ہے تو ہم first circle کا area find کر لیتے ہیں so area of first circle کے لیے formula ہمیں یاد ہو چکا ہے pi r square pi کی value ہمارے پاس ہے 3.142 and r ہمارے پاس کیا آ چکا ہے 2 cm تو ہم کیا کر لیں گے ہم ان کا square لے لیں گے square لیں گے سو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گی values 3.142 multiply by 4 square 2 cm ہم square کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 4 cm square اب ہم ان کو آپس میں multiply کریں گے تو ہمارے پاس آنسار آ جائے گا چلیں ہم یہاں پر خود ہی refer کر لیتے ہیں direct نہیں solve کرتے ہیں کیونکہ decimals ہیں پھر confuse ہو جائیں گے سو یہاں پر دیکھیں 3.142 multiply by 4 کر لیں گے 4408 sorry 4208 44016 6 کو write کریں گے 1 کو carry کر لیں گے 4104 plus 1 5 یہاں پر آگیا decimals 43012 5 ہمارے پاس آ چکا ہے 12.568 cm square یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس جو area آ چکا ہے اس میں decimal places زیادہ ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو round off کر لیں گے یہاں پر دیکھیں nearest decimal کے قریب ہمارے پاس 5 اس میں یہ جب round off ہو جائے گا کیونکہ round off ہم کر چکے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 13 cm square اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمارے پاس diameter of a second circle ہے second circle کا diameter ہمارے پاس کیا ہے 6 cm ہم اس کا radius find کریں گے so radius find کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے 6 cm 6 cm کو ہم 2 کے ساتھ divide کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 3 cm اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اسی radius کی help سے area find کرنا ہے second circle کا ہم یہاں پر write کریں گے area area of second circle so so ہمارے پاس فرمولہ ہمیں پتہ ہے pi r square so pi کی value بھی ہمیں یاد ہو چکے کہ 3.142 multiply by r radius ہمارے پاس کیا چکے 3 3 3 سینٹی میٹر square ابھی 9 cm کو 3.142 کے ساتھ multiply کرنا ہے سو یہاں پر ہی ہم اس کو multiply کر لیتے ہیں یا آپ کو لیمہ رف پر شو کر رہی ہوں 3.142 multiply by 9 کریں گے سو یہاں پر دیکھیں 9 2 0 18 8 کو write کریں گے 1 کو carry کر لیں گے 4 9 0 4 9 0 36 plus 1 37 آ جائے گا 3 کو carry کر لیں گے 9 1 0 9 plus 3 9 1 0 9 plus 3 ہمارے پاس آ جائے گا 12 2 کو write کریں گے 1 کو carry کر لیں گے 9 3 0 27 7 plus 1 28 یہاں پر ہمارے پاس ڈیسیمل places ہیں 3 ڈیسیمل پوائنٹ آ جائے گا ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 28.278 cm2 یہ ہمارے پاس آ چکا ہے ریڈیس اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر ہم اس کو round off کر لیں گے تو یہاں پر راؤنڈ آف کرنے کے لئے یا 5 سے چھوٹ یا 5 ہونے چاہیے یا 5 سے بڑا نمبر ہوگا تب جا کر ہمارا کیا ہوتا ہے راؤنڈ آف ہو جاتا ہے یہاں پر 2 ڈیسیم یہاں پر 2 ڈیسیم یہاں پر 5 سے بڑا نمبر ہوگا یہاں پر راؤنڈ آف کریں گے تو ہمارے پاس پہلی ہو جائے گی 28 cm2 2 ڈیسیم اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کی ہیلپ سے اب ہم لوگ فائنڈ کر لیں گے یہاں پر ہمارے پاس ایریا آ چکے ہیں ایریا آ چکے ہیں اب ہم لوگ کوسٹین میں ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا فائنڈ کرنا ہے ریشو ہم کیا کرنے کی ریشو آف 2 سرکل میں یہاں پر رائٹ کر لیتا ہوں ریشو آف 2 سرکل ریشو آف 2 سرکل کیلئے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو فرس سرکل ہے ایریا آ فرس سرکل اور ایریا آ سرکل سو فرس سرکل کا ایریا یہاں پر دیکھیں فرس سرکل کا ایریا اور سیکنڈ سرکل کا ایریا ہمیں رائٹ کرنا ہے ہمارے پاس آئے وہ ہمارے پاس ہے فرس سرکل کا ایریا ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے سیکنڈ سرکل کا ایریا ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے سیکنڈ سرکل کے ایری arm لے گزنٹ ہشونٹ سے ہمارے پاس ہے چلیmi ٹوزار تو ہم اس کو اسی طریقے سے رائٹ کریں گے 13 ریشو 28 ہمارا کیا آ چکا ہے ہمارے پاس آ چکا ہے ریشو آف ایڈو سرکل کانسر 13 ریشو 28 آ چکا ہے اس کے ساتھ ہمارا قرصہ نمبر 5 کمپلیٹ ہو چکا ہے اللہ حافظ